پی ایم موڈی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جاپان سے پاپوہ پہنچے یہ دیکھ رہے ہیں پردان منطری تین دیوسیہ ویدیش دورے پر ہیں جاپان پاپوہ اور اسٹریلیا یہ پردان منطری کا ویمان پاپوہ پر لینڈ ہوا لیکن اس کے بعد ایسی تصویر سامنے آئی کہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتی ہے فقر محسوس کریں گے اگلی تصویر دکھائی ذرا پاپوہ کے پردان منطری جھکے پی ایم موڈی سے ملتے ہی اور فورا پاؤں چھو لیے فلسکرین لیجئے ذرا تصویر پردان منطری موڈی کو بھی ایک پل کے لیے یقین نہیں ہوا یقین نہیں ہوا کہ آخر یہ کیا ہو گیا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جس دیش میں اتر رہے ہیں جس دیش میں لینڈ کر رہے ہیں جہاں ایک خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہاں کہ پردان منطری جھک کر پاؤں چھویں گے پردان منطری نے ان کو جھکتے ہی اٹھا لیا گلے لگائے دیکھیں روکا پی ایم موڈی نے ان کی پیڑ تھپ تھپ آئی اور اس کے بعد انہیں گلے لگا لیا پردان منطری نے اس کے بعد کیا کچھ کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آگے دیکھیں پردان منطری بڑھے اب دیکھیں پردان منطری آگے بڑھے تو دیکھیں جی کے باقی جتنے لیڈر تھے وہ سب جھکے سب پاؤں چھو رہے ہیں پردان منطری پاپوہ کے پی ایم کے بعد جو لوگ بھی ملے محلہ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ جھک رہے ہیں پردان منطری کے آگے نمن کر رہے ہیں انہیں اور بھیڑ میں دیکھیں ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا جتنے پرتنیدھی موجود تھے سب جھک کر پردان منطری کا سواگت اور ستکار کر رہے تھے سب ہی پردان منطری کے پاؤں چھو رہے تھے اس طرح کا سممان کسی اور ورلڈ لیڈر کو نہیں ملتا ہے کسی اور ورلڈ لیڈر سے اس طرح سے لوگ نہیں ملتے ہیں آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے شاید پاپوہ کا نام بھی پہلی بار سنا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کے نقشے میں یہ پاپوہ آتا کہاں پر ہے کس جگہ پر ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پردان منطری نریندر مودی پہنچے ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاپان میں تھے پی ایم مودی جاپان سے فلائٹ لی اور پردان منطری یہاں پہنچے ہیں دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا دیکھا آپ نے انڈونیشیا کے پاس ہے یہ پورٹ موریز بی اس کا نام ہے پاپوہ نیو گینی تو پردان منطری پاپوہ پہنچے اور اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے سڈنی جائیں گے آسٹریلیا کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے کی تصویر اور دلچسپ ہے پردان منطری جب وہاں پہنچے تو ان کے سواگت کے لیے بہت سے ہندوستانی بھی وہاں موجود تھے کون سے لوگ تھے کتنی بھیڑتی پردان منطری سے ملنے کے لیے یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پردان منطری سے ہاتھ ملانے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں سب جتنی بھیڑتی سب پاؤں چھو رہے تھے پی ایم مودی کے فلسکرین لیچے ذرا سب ہی پیر چھونے لگے پردان منطری مودی کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سمما آئیے اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ساری پرمپرہیں ٹوٹ گئیں آج پی ایم مودی جب پہنچے تو پاپوہ کی کبھی پرمپرہ نہیں ہے کہ شام کو کسی کا ویلکم ہو رات کو پردان منطری مودی کے لیے پاپوہ کے لوگوں نے ویلکم کیا اور یہ اس دیش کے لیے پہلی بار ہوا اپنی ساری پرمپرہیں توڑ دیں پردان منطری مودی کے لیے دیکھیں ذرا یہ بھی یہ جو دورہ ہے پردان منطری کا یہ احتحاسی کو اور یادگار ہے کیوں اس دیش کا پی ایم پردان منطری نریندر مودی کے پیر چھو رہا ہے باقی پرتنیدھی پیر چھو رہے ہیں پردان منطری مودی کے لیے پرمپرہ جو ہے وہ تک توڑ دی Desh نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریک ایہ تصویر دیکھ رہے ہیں پاپوہ نیو گینی نے اتحاس رج دیا ہے ایسا سواگت کیا مودی کے سواگت میں یہ ساری پرمپرائیں توڑ دی ہیں سوریعاس کے بعد وہاں کا رواز یہ ہے کہ سوریعاس کے بعد پی ایم مودی پہنچے اور سوریعاس کے بعد وہ سواگت نہیں کرتے ہیں کسی کا پی ایم مودی سوریعاس کے بعد ہی پہنچے تھے جبکہ پاپوہ میں سوریاس کے بعد کوئی ویلکم سواگت نہیں ہوتا ہے سوریاس کے بعد پہنچنے پر اگلے دن صبح سواگت کی پرمپرہ ہے سوریودہ کے بعد اتنا ہی نہیں موڈی کا سواگت خود وہاں کے پردان منتری نے کیا یہ سواگت بھی پی ایم موڈی کے پاؤں چھو کر کیا ائرپورٹ پر پاپوہ کے پی ایم ان کا نام ہے جیمز مراپے یہ خود کھڑے ہوئے تھے پردان منتری پہنچے تو مراپے نے پردان منتری کے پاؤں چھوے اور جس کے بعد پی ایم موڈی نے انہیں اٹھایا اور گلے لگا لیا وہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی پاپوہ میں ایسا سواگت آج تک کسی کا نہیں ہوا پاپوہ نیو گینی میں پردان منتری موڈی کا یہ پہلا دورہ ہے اور یہاں پی ایم کو درلب سمان بھی دیا جائے گا جو چین کے زخموں پر یہ جو تصویریں ہیں یہ چین کے زخموں پر نمک ہے کیونکہ چین نے پاپوہ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اور نویش کیا ہوا موڈی کی یہ یاترہ بیجنگ کو بہت کڑا سندیش ہے کیونکہ پاپوہ نیو گینی بھارت سے سات گنا چھوٹا ہے پاپوہ نیو گینی کی آبادی کےول ساٹھ لاکھ ہے جہاں آٹھ سو پچاس سے زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں کےول اٹھارہ فیسیدی لوگ شہری چھیتر میں رہتے ہیں ان کی راجدھانی پورٹ مورس بھی ہے اور یہ دیش دیپوں کا ایک سمو ہے یہاں انڈونیشیا کے بہت نزدیک ہے یہ زیادہ تر عیسائی آبادی ہے یہاں کا پرمک دھرم عیسائی ہے پچانبے فیسیدی لوگ عیسائی دھرم کا پالن کرتے ہیں پاپوہ میں یہاں کئی الگ الگ ودیشی سنسکرتیاں بھی ہیں جو بھارت سے بہت ملتی جلتی سنسکرتی ہیں جو زیادہ تر لوگ یہاں گاؤں میں رہتے ہیں آئیے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کھیتی سے ان کی آئے کا سادھان ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا پردھان منتری نریندر موڈی جب یہ گھٹنا ہوئی پی ایم موڈی کے ساتھ جو انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ایک دیش کے پی ایم ان کے پاہ چھویں گے پردھان منتری موڈی نے اس پر کیا کاز رائیے دیکھئے پی ایم نے خود اترنے کے بعد تصویر ٹویٹ کی یہی گلے ملتے ہوئے تصویر ساجہ کی اور کیا لکھا ہے وہ دیکھئے پردھان منتری موڈی نے ٹویٹ کیا لکھا پاپوہ نیو گینی پہنچے میں ہوائی اڈے پر آنے اور میرا سواگت کرنے کے لیے پردھان منتری جیمز مراپے کا آبھاری ہوں یہ بہت خاص اشارہ ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا میں اپنی یاترہ کے دوران اس مہان دیش کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اترسوں کو اصام کے مکہ منتری نے اس تصویر کے بعد ٹویٹ کیا ایک دن ہر دیش میں بھارت کے لیے ایسا سمبان دیکھنے کو ملے گا ایسا سمبان جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اچھے دن کی جائے ہو آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی دیش کا پردھان منتری موڈی سے یہ لگاو صرف پاپوہ کا نہیں میں ابھی آگے بتانے والا ہوں آپ کو دنیا کے ہر دیش کا ہر راشتہ دھیکش کا پی ایم موڈی کے ساتھ ایسا لگاو کیوں ہے کیونکہ پردھان منتری موڈی صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے جب دنیا کورونا سے جان جا رہی تھی تب پردھان منتری ویکسین بھیج رہے تھے ان کی آلوچنا بھی ہوئے اور آپ کو بتاتے ہوئے خود بھی فقر ہوگا آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویکسین کی کھیب جا رہی ہے پردھان منتری موڈی نے ویکسین کی کھیب پاپوہ بھی بھیجی تھی جی ہاں اس چھوٹے سے دیش کو جب کوئی پوچھ نہیں رہا تھا پی ایم موڈی نے قدم آگے بڑھا کر وہاں کے لوگوں کی جان بچائی اور پاپوہ میں ویکسین بھیجی تھی آج اسی کا سممان آپ کا ویکتت واب کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اس کا ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے وہی دیکھنے کو ملا آئیے اب میں آپ کو سنواتا ہوں اور سنیے ذرا پاپوہ کے لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں جب پردھان منتری پہنچے وہاں بہت سے بھارتیے بھی تھے سنیے لوگوں نے کیا کہا موڈی ہے تو ممکن ہے 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 موڈی جی کا یہاں پہ آنا ہم لوگ کے لیے ایسا ایک لگ رہا کہ جیسے کوئی گھر کا گارجن آئے ہوئے ہے اور ان کا آنا یہی ہم لوگ کے لیے سب سے بڑی صحبہ گیاں کہ ہم لوگ مل بھائے ہیں اسے ترنت یہاں پہ موڈی جی جب آئے ہیں تو یہاں پہ گیاں کے لوگ میں بھی اتنی اتصاہ ہوئی ہے کہ پرائیم منسٹر جیسے آپ نے دیکھا ان کا پیر بیچ ہوئے یہ جو عزت یہاں پہ ہے وہ انڈیا کے لیے ہے موڈی جی کے قارن موڈی جی کو دیکھ لیا دنیا کی ساری خوشی مل گئے موڈی جی مل گئے ہیں موڈی جی آپ نے دیکھ لیا لیکن پردان منطری پاپوہ ایسا نہیں کی ویکسین بھیجی تھی اس لیے یہ سممان ہو رہا پاپوہ پہنچنے سے پہلے پردان منطری موڈی جاپان میں تھے دیکھ رہے آپ جاپان میں تھے پردان منطری ناریندر موڈی زیلسکی کے ساتھ پردان منطری ناریندر موڈی ملے یہ دیکھ رہے ہیں تصویر یہ تصویر چھائی ہوئی ہے جاپان میں سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے پردان منطری ناریندر موڈی کی جو زیلسکی سے ملاقات ہوئی اگلی تصویر دیکھائی ہے یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے ملے پی ایم موڈی جو بائیڈن نے کہا کہ میں تو آپ کا فین ہوں پورا امریکہ فین ہے ہم سب آپ کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں لائن لگی ہے ہمیں آٹوگراف چاہیے اگلی تصویر دیکھائی ہے کہا انہوں نے کہ پردان منطری موڈی مجھے اپنا آٹوگراف دے دیجئے امریکہ کا راشپتی کہہ رہا ہے پی ایم موڈی اپنا آٹوگراف دے دیجئے اگلی تصویر دیکھائی بہت کم لوگوں نے پردان منطری ناریندر موڈی کا اسطاکشر دیکھا ہوگا یہ ہے پی ایم موڈی کا سگنیچر اب آئیے دیکھیں بائیڈن نے کیا کہا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں پاپوہ کے پردان منطری نے پاؤں چھوئے تو بہت سے ویرودی کہیں گے چھوٹا دیش ہے اس لئے پاؤں چھو لیے لیکن امریکہ کا راشپتی کیا کہہ رہا ہے وہ تو سنیے یہ تو بڑا دیش ہے یہاں کے راشپتی بھی بڑے ہیں یہ طاقتور دیش بھی ہے امریکہ میں لوگ ناریندر موڈی کے دیوانے یہ کہنا ہے جو بائیڈن کا امریکی راشپتی نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے جاپان میں جو بائیڈن نے موڈی سے اس کا ذکر کیا بات چیت لے اور لگے ہاتھ ناریندر موڈی سے کہا کہ آٹوگراف بھی دے دیجئے دراصل یہ واقعہ واقعہ قوارڈ میٹنگ کے دوران ہوا اور ہوا یہ کہ میٹنگ کے دوران جو بائیڈن کے پاس جو بائیڈن موڈی کے پاس آئے ملنے کے لیے ان سے کچھ باتیں کی پھر آٹوگراف کا ذکر کیا موڈی سے ملاقات کے بعد بائیڈن نے کہا آپ امریکہ میں زبردست لوگ پری ہیں موڈی جی آپ کے ڈینر میں ہر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے امریکہ میں میرے پاس ٹکٹ تک ختم ہو گئے ہیں کہ کس کس کو بلاؤں کس کس کو نہ بلاؤں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں مزاک کر رہا ہوں لیکن آپ میری ٹیم سے اس بارے میں خود پوچھ سکتے ہیں امریکہ میں کتنے لوگ پری ہیں میرے پاس ایسے لوگوں کے فون آ رہے ہیں جن سے میں آج تک نہیں ملا ہوں فلم نیتاؤں سے لے کر رشتداروں تک کے فون آ رہے ہیں آپ بہت لوگ پری ہیں مجھے آپ کا آٹوگراف لینا چاہیے یہ استثیتی امریکہ دراصل پی ایم موڈی اگلے مہینے امریکہ جانے والے اس سے پہلے ماں تیاریاں ہوئی ہیں بائیڈن نے واشنگٹن میں انہیں سپیشل بھوچ دیا ہے اس ڈینر میں آنے والوں کی لائن لگی ہے ہر شخص ہر دوسرا آدمی آنا چاہتا ہے اسی سپیشل بھوچ کے لیے زبردست ڈیمانڈ ہے پی ایم موڈی کی اب ذرا سنیے یہ بات یہ خبر بھارت تک بھی آئی تو گری منتری امید شاہ نے آج کچھ کہایا سنیے آج بائیڈن بھی اگر کہتے ہیں کہ ہمیں موڈی جی آپ کا اوٹوگراب چاہیے آپ امریکہ میں بہت لوگ پریہ ہو تب بھارتی ناتے بہت آنند آتا ہے بہت گوراو ہوتا ہے بہت خوشی کی محسوس ہوتی ہیں آج سبھی بھارتیوں کے لیے یہ گوراو کا بھی سہ ہے آئیے اب میں آپ کو بتاؤں گا صرف پردھان منتری کی تاریف بائیڈن نہیں کر رہے ہیں یا پاپو آ کے پی ایم نہیں کر رہے ہیں ایک اور تصویر دیکھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بیٹن کے راشتہ دیکش رشی سنک ہیں بھارتی امول کے ہیں پردھان منتری موڈی سے گرم جوشی کے ساتھ ملے ملے کے طریقے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ ملاقات سب کچھ کہہ رہی ہے جب دو راشتہ دیکش مل رہے ہیں تو کیا پتا چل رہا ہے اگلی تصویر دکھائی زرہ پی ایم کی جو یہ ملاقات تھی فرانس کے راشتہ دیکش ایمانویل میکرو سے ملے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اگلی تصویر دکھائی زرہ اور جاپان کا جو اخبار ہیں پی ایم موڈی کی تصویروں کے ساتھ پٹے پڑھائیں دیکھ رہے ہیں جاپان کا اخبار فلسکرین لیجئے زرہ اس اخبار کو جاپان کا اخبار ہے فوٹو پردھان منتری موڈی اور زلسکی کی چھپی ہے جاپان کے ہر اخبار میں موڈی کی تصویر چھائی ہوئی ہے دوسرا کوئی راشتہ دھکشی نہیں ہے پردھان منتری موڈی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جاپان کے اخبار لکھ کیا رہے ہیں موڈی کے بارے میں اس تصویر کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے زرہ جاپان کے اخبار میں تصویر چھپ رہی ہیں راشتہ دھکشوں کے ساتھ اور جاپان میں موڈی میجک دکھ رہا ہے جی سیون کے تمام دگج موڈی سے ملے یہ سب ہیڈ لائن سے اخباروں کیوں بتا رہا ہوں سب ایسے ملے جیسے پہلے کبھی نہیں ملے موڈی جی سیون میں شامل ہونے ہی جاپان گئے تھے جاپان میں کوڈ دیچوں کی بیٹھک بھی ہوئی اس دوران پی ایم موڈی میڈیا میں چھائے رہے جاپان کے تمام بڑے اخباروں نے اسے قبرج دی انہیں لگ بگ سب ہی اخباروں کے پہلے پننے پر موڈی کی تصویر ہے خاص طور سے موڈی زلسکی بیٹھک بڑی سرخیاں بنی وہاں اس ملاقات میں موڈی نے مانوطہ پر زور دیا ہے ید ختم کرنے کے لیے ہر سنبھو مدد کی بات کیے موڈی نے زلسکی نے ان سے مانوی سہیتہ اور سمرتن بھی مانگا ہے جس پر موڈی نے انہیں ہر سنبھو مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے موڈی کی ہیروشیما یاترہ کو بھی زبردست کوریج ملا ہے جہاں پی ایم موڈی مرتقوں کو شدھانجلی دینے پہنچے تھے تو جاپان ٹائمز میں چھپا آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے موڈی ٹاپ رینکنگ میں یہ جتنے دنیا کے لیڈر سے موڈی مل رہے ہیں ان میں موڈی ٹاپ پر ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی ریٹنگ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ موڈی سب سے بڑے نیتہ ہیں دیکھیں ذرا موڈی سے بڑا کوئی نیتہ نہیں ہے ریٹنگ آگئی جیسے ریپورٹ کارڈ آتا ہے دیکھ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پھر سے نمبر ون بن گئے موڈی کی لوگ پریتہ آگے سب فیل ہو گئے بائیڈن رشی سنک میکرو سب دھراشائی ہو گئے اور چار دیشوں کے نیتاؤں کے ریٹنگ 50% سے زیادہ ہے لیکن پردھان منتری موڈی 78% ریٹنگ ہے مورننگ کنسلٹ کی ایک سروے میں یہ خلاصہ ہوا ہے مورننگ کنسلٹ نے 22 دیشوں میں یہ سروے کیا ہے اور امریکہ کی ایک فرم ہے مورننگ کنسلٹ اب دیکھئے ذرا کون کون سے لیڈرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرز آپ کے سامنے ان کی ریٹنگ پلے کیجئے ذرا پردھان منتری موڈی کے آگے ان کی ریٹنگ کیا ہے دیکھئے پردھان منتری آسٹریلیا کے ہیں انتھنی البرنیز موڈی کے 78% ان کی 53% ریٹنگ ہے موڈی سے پیچھے آسٹریلیا کے پی ایم بی اگلا نام دیکھئے ذرا اٹلی کی پردھان منتری ہیں ملونی ملونی کی ریٹنگ 49% ہے بہت پیچھے موڈی سے امریکہ کی راشپدی جو بائیڈن 42% ریٹنگ ہے کہاں 78% اور کہاں 42% موف کیجئے سے آگے اور جسٹن ٹروڈو 49% ریٹنگ کے ساتھ کچھ اور نے تھے جارمنی کے چانسلر اولاف سکولز 34% ریٹنگ ہے پردھان منتری برٹین کے رشی سنٹ 33% ریٹنگ کے ساتھ اور پردھان منتری جاپان کے فومیوں کے شدہ 31% نمبر ہے 25% ہے راشپتی فرانس کے ایمانویل میکرو اب آپ اندازہ لگائیے کوئی بھی 78% کے آس پاس دکھائی دے رہا آپ کو اب آپ سمجھئے کون نمبر ون ہے اسی لیے سب پردھان منتری نریندر موڈی کی تاریفوں میں قصیدے پڑھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ پردھان منتری ورلڈ لیڈر ہے لوگ ان کی بات سنتے ہیں یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آسٹریلیا پردھان منتری جاپان میں تھے پردھان منتری پاپوہ آئے اور اب پردھان منتری موڈی جانے والے ہیں آسٹریلیا پاپوہ سے اور آپ کو جان کر گرب ہوگا کہ پاپوہ جانے کے بعد آسٹریلیا میں ایک بڑا کام ہونے والا ہے جو آج تک نہیں ہوا اینڈیا رکھنے جا رہا ہے یعنی چھوٹا بھارت اگلی تصویر دکھائی جا رہا فلسکرین لیجے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا میں اس جگہ کا نام لٹل انڈیا ہونے جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی اس موقع پر آسٹریلیا جا رہا ہے اور بھارت کے لیے اس سے زیادہ گرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آسٹریلیا میں پورا ایک شہر بس جائے گا لٹل انڈیا کے نام سے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں لٹل انڈیا کی تصویر پردھان منتری موڈی وہاں جا کر خود اس کو اناؤگریٹ کرنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے گرین سگنل کے بعد ہی لٹل انڈیا دکھائی دے گا آسٹریلیا میں جو لوگ آسٹریلیا لہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو لوگ آسٹریلیا نہیں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے موڈی چھے دن کے ودیش دورے پر اندر اصل اور جاپان کے بعد پاپوہ نیو گینی میں جائیں گے پاپوہ کے بعد وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور 23 ماہ کو پی ایم موڈی آسٹریلیا پہنچیں گے آسٹریلیا کے سڈنی میں ان کا سواگت ہوگا پردھان منتری انتھنی ایل بنیز خود سواگت کرنے والے ہیں ان کا پی ایم موڈی کا دورہ بہت خاص ہونے والا کیونکہ اس دوران ادبود نظارہ دکھے گا یہاں ایک علاقے کا نام بدل دیا جائے گا پورا جس کا نام لٹل انڈیا چھوٹا بھارت رکھا جائے گا آسٹریلیا کے پی ایم نے اس کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا کی ویب سائٹ پر اس کی جانکاری دی گئی ہے ویب سائٹ پر لکھا ہے ہیرس پاک کا نام بدلا جائے گا اور کیونکہ یہاں بھارتی سمدائے کے لوگ رہتے ہیں ہیرس پاک میں بھارتی وینجن بھی خوب ملتے ہیں یہ بھارتی ویپاریوں کا بھی گڑ مانا جاتا ہے لوگ اسے چھوٹا ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں ہیرس پاک آسٹریلیا کے پرہ مٹا شہر میں ہے اور جو آسٹریلیا کا دوسرا سب سے پرانا شہر ہے تو بھارت کے لیے یہ بے شک گرف کی انبوتی کرنے کی بات ہے جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں بے شک انہیں اور خوشی ہوگی پردان منتری پہنچیں گے اور ایک چھوٹا بھارت ملے گا انہیں